السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کروں گا فی نہیں ہوں گا تو جب بھی موقع میں لگا کر دیا کروں گا تو آج کے لیے جو ریٹ اپ ڈیٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان بینک ٹو بینک کے لیے جی 58.87 ہے جی 33 چارج ہے آئی بین نمبر چاہیے یعنی 24 نمبر والا ایکاؤن وہ پورا تفصیل چاہیے اگر آپ کے پاس چیک بک کی کوئی کوپی ہے تو بہتر ہے کوئی ایشو نہیں آگا کوئی مسلوس میں نہیں آگا یہ پلاس پوائنٹ ہوگا پاکستان نام پر بیجنے کے لیے ہیں جی 58.87 وہی 33 چارج ہے وہی ریٹ ہے جی کیونکہ یہ پروگرام سیم ہے جس میں ہم بیجھے تو موسٹلی سیم ریٹ ملتے ہیں لیکن کبھی کبھار ایکاؤنٹ کے لیے دو تین چار پیسے دس پیسے میکسیمم اتنا کام ہو جاتے ہیں موسٹلی یہ سیم ریٹ ریت ہے کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا دونوں طریقہ میں بیجھنگی تو اچھا ہے اگر 23 ریال میں ایکاؤنٹ میں بیجھتے ہیں تو وہ بینک جانا نہیں کرتا تو یہ ایک اچھی ہوئی وہ ہے لیکن بشرت ہے آپ کے پاس ڈیٹیل پورا کریکٹ ہو اور جانے کے ٹیم ادھر بھی ایک بار چیک کر لیے کریں کیونکہ انسان ہے کبھی اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ سیم کلیر ہوتے ہیں بعد میں وہ کلیر کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو پاکستان بینک ٹو بینک کے نام کا 88.87 ریٹ ہے جی انڈیا بینک ٹو بینک کا ہے جی 21.61 13.80 چارج ہے جی کسی بھی بینک میں بیجھ سکتے ہیں نو پروبلم آپ کے پاس ڈیٹیل کریکٹ ہونا چاہیے ڈیٹیل بورے تو آئی ایپ سی کوڑ ہونا چاہیے ایکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے ایکاؤنٹ کا نام ہونا چاہیے یہ چیزیں ہیں تو کوئی ٹنشن نہیں آپ کسی بھی اس میں بیجھ سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں آئے گا جی یہ جی انڈیا کیش پکپ کے لیے ہی 21.47 25.30 چارج ہے آپ مطود فائننس سے لے سکتے ہیں مانا پروم سے لے سکتے ہیں اور اس طرح بہت سارے ہیں کچھ ایجنٹس ہے کچھ ٹیویل ایجنٹس ہے کچھ فارمیسی ہے اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سی ٹی میں آپ کے شہر میں جو ایویلیبل ہے اس کی طرح پر لے سکتے ہیں تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ نام وغیرہ صحیح ہو اور کوئی ایسا ایشو نہیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے کرے گا اسی جگہ پہ نظر خیال رغم ایج نظر پیانے پیانے کی طرح all those agents uh you need to give only just the correct name is provided id if you have the correct name you will receive within minutes here the rate is for one year 15.5 15.53 17.25 is charges ھو بنگلہ دیش کے لئے تھوڑا ریٹ اچھا ہو گیا صبح میں بھی ایسا نہیں تھا ابھی تھوڑا اچھا ہو گیا 286 ہو گیا 17.25 charges ھے 17.25 ریٹ جو ہے وہ 286 ہے 28.66 جو کہ کسی بھی بیٹھ سکتے بشارت ہے آپ کے پاس correct ڈیٹیل ہو آپ کے پاس account ڈیٹیل کریکٹ ہونا چاہیے جیسے کہ نام ہو گیا account number ہو گیا بینک ہو گیا آہ برانچ ہو گیا district ہو گیا یہ چیزیں correct ہیں آپ کے پاس تو کوئی issue نہیں آپ بیٹھ سکتے دو سے تین دن working days میں مل جاتے کیونکہ یہ other bank کے طور پر بیٹھتے ہیں اس لئے آپ کو اچھے سے اچھا ریٹ ملتے ہیں bank ہم دوسرا bank کو دیتے دوسرا bank پھر آپ کے account میں ڈالتے ہیں صرف اس لئے کہ آپ کو اچھا ریٹ مل جائے تو اس چیز کا خیار رکھیں بنگلہ دیش نام پر بیٹھنے کے لئے ہیں جی ٹونٹی ایٹ پوائنٹ تری فائف ہے جی اٹھائی سپین تیس ریٹ ہے سیونٹین پوائنٹ ٹو فائف ہے کوئی changes نہیں ہے تقریباً سیم ریٹ ہے کسی بینک میں بیٹھ سکتے ہیں روپالی پوبالی سونالی اوگرانی اسلامی ڈوچ پنگلہ نیشنل این سی سی ایشیا ایسا کر کے کوئی بھی بینک میں لے سکتے ہیں آپ کے پاس correct نام ہونا چاہیے ID کا سیم نام ہونا چاہیے جو پیپر میں پن نمبر ملتے وہ دینا چاہیے بنگلہ دیش کا بینک ٹو بینک کا خیال رکھے ابھی ابھی بھی میں کسٹمر کو ڈیل کیا وہ میرے کوئی چاندپور دے رہے چاندپور اس کا ڈسٹرک ہے لیکن اس کا برانچ نوئی ہے رہے یعنی نورہ ہے ایسا کر کے کوئی برانچ ہے جس کو میں ابھی ادھر change کر دیا ہوں اس چیز کا خیال رکھے تاکہ کم از کم آپ لوگوں کے لئے یہ مسئلہ نہ ہو یار پلیز اس چیز کا بہت خیال رکھے آگے ہی ہمارے پاس انڈونیشیا انڈونیشیا کے لئے چینجز نہیں ہے وہی 4062 فور ون ریال یہی رہتے ہیں کوئی خاص چینجز نہیں ہے انڈونیشیا کے لئے سری لنکا ہے سری لنکا سی میں 97.33 کوئی خاص چینجز نہیں ہے سری لنکا کسی بھی بینگ میں بیٹھ سکتے ہیں آپ کے پاس بس کریکٹ ڈیٹیل ہونا چاہیے جو ڈیٹیل آپ کے پاس ہیں اس میں کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں کسی بینگ اکاؤن میں سری لنکا کے لئے یہ نیپال کے لئے 33.77 33.77 ریٹ ہے نیپال کے لئے جو کہ آپ پربو سے لے سکتے ہیں پربو منی سے لے سکتے ہیں آئی ایمی سے لے سکتے ہیں کماری بینگ سے لے سکتے ہیں آئی پیس سے لے سکتے ہیں ہمال ریمٹ سے لے سکتے ہیں اسی وقت لے سکتے ہیں جس ٹیم بیٹھو کوئی مشکل نہیں ہے quick service ہے اس کا آپ کسی سے بھی لے سکتے جو آپ کا مرض ہے پربو میں جاؤ پربو منی میں جاؤ آئی ایمی میں جاؤ کماری بینگ میں جاؤ آئی پے میں جاؤ اور ہمار میں جاؤ وہ آپ کا مرض ہے جو آپ کے قریب پڑتے ہیں وہ سب سے لے سکتے ہیں تو یہ جی آج کا ریٹ اپ ڈیٹ ہے جو کہ میں quick دے رہوں صرف آج میں پورے دن سے تو نہیں دیا صبح سے نہیں دیا لیکن صبح سے موقع نہیں ملا اس لئے میں صبح سے نہیں دے سکا صبح میں پھر دوبارہ دوں گا کوشش کروں گا کچھ بھی کر کے میں فری ہوں اور آپ کو صبح اپ ڈیٹ دیا کروں یہ جی آج کا ریٹ اپ ڈیٹ اور بینکس ڈیٹیل ہے جو کہ تھوڑا بہت ہیں جدر سے آپ لے سکتے ہیں پک اپ لوکیشن